انسان جب دنیا میں وقت گزارتا ہے تو وہ کسی قبیلے کا بھی حصہ ہوتا ہے کسی برادری کا حصہ ہوتا ہے کسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے پھر اگر وہ اپنی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے اور مختلف لوگوں کو کسے ملتا ہے سنتا ہے اٹھتا بیٹھتا ہے تو بعض وقت کسی جماعت کا حصہ بھی بن جاتا ہے تمظیموں جماعتوں قبیلوں برادریوں اور علاقوں کے ساتھ وبستہ ہونا تو کوئی بری بات نہیں لیکن گروہی تاثبات کا شکار ہو جانا یہ بہت بری بات ہے اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اسویت سے بچو گروہ پرست نہ بنو حق پرست بنو آپ کسی تنظیم سے ضرور وبستہ ہوں لیکن اس تنظیم میں اگر کوئی خامی ہو تو خامی میں اس کا ساتھ نہ دیں اور کسی اور جماعت میں کوئی خوبی ہو تو اس کو بھی آنکھ کھول کے ضرور دیکھیں آپ اپنی برادری سے پیار کریں قبیلے سے پیار کریں کوئی برا نہیں کہتا آپ کو لیکن آپ کسی اور برادری کو برا کہیں کسی اور برادری کے بارے میں آپ کے نظریات غلط ہو جائیں یہ ٹھیک ہے آپ اپنے وطن سے پیار کریں کون منع کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ کے مکانات نظر آتے تو حضور گھوڑا تیز کر لیتے آپ ضرور پیار کریں حضور نے مکہ کے فضائل بیان کیے مدینہ کے فضائل بیان کیے یہ اچھی بات ہے آپ اس گروہی تاثب میں نہ نہ پڑیں کہ میرا شہر ہی اچھا ہے میرا ملک ہی اچھا ہے ایک تو ہیں حرمت والے شہر ان کی تو بات ہی الگ ہے باقی آپ تاثبات کا شکار نہ حق پرست بنیں گروہ پرست نہ بنیں ہمیں بانٹا گیا ہے ہم تقسیم لوگ ہیں ہمیں ایک سبق پڑھا دیا گیا ہے بندہ برا ہے پر ہماری برادری کا تو ہے نا فلانہ برا ہے پر ہماری جماعت کا تو ہے نا فلانہ برا ہے پر وہ ہمارے صوبے کا تو ہے نا ہماری بولی تو بولتا ہے نا صوبائی علاقائی زبان کی تقسیم پھر مقامی اور مہاجر کی تقسیم پھر تقسیم در تقسیم اور یہ کام بہت سارے لوگوں نے سر انجام دیا اللہ تعالیٰ معاف کرے بعض مذہبی لوگ بھی وہ بھی گروہ بندی کا سبق پڑھاتے ہیں حیلِ حق میں سے بھی دھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف میں یہ کام نہ کریں اسلام اور مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے ذہن پر برادری کی قبیلے کی رنگ کی نسل کی چھاپ نہیں ہوتی اس کے ذہن پر یہ چھاپ ہوتی ہے کہ میں اللہ رسول کا ماننے والا ہوں اپنی سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی سوچیں جب تک مسلمان نہیں ہوتی اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں دل سے پوچھ وہ مومن ہے کہ نہیں تیری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک دی ہے تیرا وجود تو جھکتا ہے دل سے پوچھ اس کا کیا حال ہے یہ تاثبات ان کو پھیلایا جاتا ہے اس پر میند کی جاتی ہے ہم گھروہ پرست ہوتے جا رہے ہیں ماذا اللہ حق پرست ہونے کی بجائے ہمیں گھروہ میں نہیں بٹنا ہمیں حق دیکھنا ہے کدھر ہے حق کا سفر کرنا ہے قرآن مجید سورة المائدہ آیت نمبر آٹھ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دو اللہ کے لئے قائم ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دو قرآن مجید کا انداز دیکھئے گا سمجھائے نے کہا فرمایا وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ اَلَا أَلَّا تَعْدِلُوْا کسی قوم کی دشمنی تمہیں وہاں نہ لے آئے کہ تم انصاف چھوڑ دو دشمنی اختلاف اپنی جگہ پہ اور انصاف اپنی جگہ پہ سامنے دشمن بھی ہو تو کرنا تم نے انصاف ہی ہے جب ترازو پکڑنا ہے تو تولنا تم نے یہ میرے رب کا ارشاد ہے یہ قرآن پاک ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف سے نہ روک دے اے دلو عدل کرو ہواقرب لتقوی یہ پریزگاری کے زیادہ قریب ہیں نماز روزہ حاج زکاة یہ تو عبادت ہے لیکن پریزگاری کیا ہے کہ تم عدل کرو انصاف والے ہو جاؤ ترازو صحیح کرو وَتَّقُ اللَّهَ اللَّهَ سَدْرُو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بے شک اللہ کو تمہارے قوموں کی خبر ہے اللہ کو پتا ہے کسی کو پتا نہ بھی ہو تو اللہ کو اللہ کو پتا ہے کہ تم فیصلے اپنی جماعت دیکھ کے گروپ دیکھ کے کرتے ہیں ہمیں نہ پوری طرح قائل کیا گیا نہیں ہم نے دیکھنا ہوتا کہ سچ کدھر ہے نہیں ہم نے گوھر کرنا ہوتا کہ حقیقت کیا ہے بس یہ کہ بات میری برادری کی ہے بات میرے قبیلے کی ہے یہ ہمارے دہاتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جی لڑائی ہوگی جی لڑائی ہوگی نکلو جی نکلو نکل گئے ڈنڈے اٹھا لیے پکڑ لاصلہ پہنچ گئے لڑنا شروع کر دیا جا کے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی ہمارے لڑکے کی غلطی ہے کہ سامنے والے کی غلطی وہ جی ہم نے غلطی کسی کی بھی ہو ہم نے تو سپورٹ کرنی ہے وہ ہمارا لڑکا لڑ پڑا ہے بھئی آپ پہلے پوچھیں آپ پہلے اس پر غور کریں حق کی در ہے اس اسبیت سے بچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کسی کو کسی گروہ کے نام پہ بھلایا اس نے جہلیت کے لیے بھلایا وہ جہلانہ لڑائی لڑ رہا ہے جو اسبیت پہ گروہ پہ برادری کے نام پر آگے نکلا ہوا اب تو پیرانے ازام مذہبی جماعتیں وہ کہتی ہیں صرف ہم ٹھیک ہیں نہ کریں یا رب آپ امت میں نہیں امت تو نانا قائم کریں ان کو رسول اللہ کا غلام بنائیں ان کو آپ مختلف جگہوں پہ نہ تقسیم کریں آپ اہل حق صحیح لکیدہ لوگ خدا رہا اپنے ذہن کو بڑا کریں وہ ست سوچوں میں لائیں گروہ بندی کی سوال پیدا کرنا ست ہی سوال پیدا کرنا میں سوچوں کے لحاظ سے انقلابی لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں تو بعض مثالیں بھی پنجاب کی مجھے تکلیف دیتی ہیں ایک صاحب نے کدفہ میرے سامنے کہہ دیا کہ برادری تو سپانوں میں پیاری اندھی میں کہہ دے مطلب ہے سپان اللہ کام میں کیا مطلب ست ہی سوچ آپ نے پیدا کی ہوئی ابھی بھی یہ رٹا ہے یہ جو گروہی تاثبات ہیں یہ تو بندے کو حاک سے دور لے جاتے ہیں گروہی تاثب گروہ کا تاثب یہ تو حاک سے دور لے جاتا ہے میرے عزیزو تاثبات سے اوپر اٹھ کے دیکھیں خیر اور جگہ پہ بھی ہیں میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو اہل بندہ نظر آیا تو انہوں نے عہدہ ہی چھوڑ دیا ہم اپنی ذات کے چونکل میں اتنا فس کے رہ گئے ہیں مجھے پوچھا جائے مجھے گنا جائے میری بات کی جائے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ آپ ذات کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ جب تک نظریات کی جنگ لڑتے یہاں سے اوپر اٹھ کر بات نہیں کرتے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ سوچ ہی جھوٹی ہو گئی گروہی تاثبات سے نکل کر جب آپ کو ہاں کہا جائے پھر اس کو قبول کریں پھر نہ آپ کا منصب آپ کو روکے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا عدالت تھی جا جاتی حضرت زید بن ثابت حضرت عمر پہنچے حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے جگہ خالق امیر المومنین بیٹھ جائیے آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے نائنصافی کی ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے یہاں تو دونوں کے لئے جگہ بناتے تم نے ٹھیک نہیں کیا پھر بعض ذرا آگے بڑی حضرت عبی بن قعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلان باد پہ قسم اٹھائیں تو حضرت زید بن ثابت جاجے تھے کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ زید آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں اس کے بعد میں آپ کو فارق کر دوں گا آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور امیر المومنین کہہ کہ آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں اور جو آدمی انصاف نے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے اس ملک کا مسئلہ کیا ہے اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لئے قانون الگ الگ ہے یہاں گیارہ گینا سال بارہ بارہ سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتے ہو تو بے گناہ تھا اس کے گیارہ سال کون واپس کرے گا اس کے بیس سال زندگی کے جو سلاکھوں کے پیچے کٹ گئے کون واپس کرے گا اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری زمانت کرا لیتا ہے ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں بڑے بڑے وکیل ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا دس سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اپنا نہیں سوچا انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے ذات سے نکلا جائے آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی انچی اڑان میں مبتلا نہ کر عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چرائیا کرتا تھا لہذا میرے لئے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے آپ نکلیں ذرا ذات پاد کے چونگل سے یہ جو بوت پال لیے ہیں اقبال کہتے ہیں اگرچہ بوت ہیں جماعت کی آستینوں میں جماعتوں کے بوت تو نہ نہ بناو تمزیموں کو بوت تو نہ نہ بناو آپ برادری کو بوت تو نہ نہ بناو آپ رانگ نسل کو بوت تو نہ نہ بناو اگرچہ بدھ ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا یہ ٹوٹ جائیں گے لا الہ الا اللہ کی ضرب سے وسیع الظرف وسیع المزاج بنے وسیع المشرب بنے آپ کبھی بھی سوچوں کو اتنا محدود نہ کریں کہ آپ کسی ایک ابحام کا شکار ہو کے ہی ساری زندگی گزار دیں کیا مسئلہ تھا رب کے لوگوں کو مسئلہ کیا تھا صرف اتنا ایک عجیب روایت ہمیں ملتی ہے سیرت کی کتابوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے حضور نہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے نبی کریم تلاوت کر رہے تھے اور جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھے وددہا والے محبوب جب خود وددہا کی تلاوت کریں مدسر والے محبوب جب خود مدسر پڑھے تو انتہازی نرال حضور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس تلاوت کی نہ آواز گونجی کہاں تک پہنچی ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کا قرآن سننے لگے سرولی اتنی تھی اس میں لطفی اتنا تھا ابو سفیان بھی آگئے کسی جھاڑی میں چھپ کے قرآن سننے لگے اخنص بن شریک بھی آگیا تھوڑا نہیں سنا ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنتے ہیں ساری رات تلاوت سنتے ہیں صبح ملاقات ہوگی تو کدھر آیا تھا تو کدھر آیا تھا تو آج کے بعد نہ آئے کوئی بھی لیکن کہتے ہیں اگلے دن سوئے تو بے چین کی یا حضور کی آواز میں پھر اٹھے تینوں آکے پھر مختلف جگہوں پر بیٹھ گئے سویرے پھر ملاقات ہوگئے آج کے بعد نہیں آنا تو بھی نہ آنا تو بھی نہ آنا پر کہاں چین لینے دے حضور کی نیٹھی آواز کہاں چین لینے دے حضور کی نیٹھی آواز تینوں پھر اٹھ گئے کئی دن آتے رہے ایک دن تیہ ہوا کہ آج کے بعد بلکل نہیں آنا جو آئے گا سزا ملے گی ہو گئی بات تیہ اخنیس بن شریعہ کہتے ہیں میں سویرے ابو جہل کے گھر گیا میں نے کہا سون ایک دن نہیں کئی راتیں تو نے بھی سنا میں نے بھی سنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا وہ جو پڑھتے ہیں وہ حاکہ سچا ہے کہ نہیں کھری بات کر سنا تُو نے بھی سنا میں نے بھی ساری ساری رات سنا بتا بات سچی ہے کہ نہیں تو ابو جہل کہنے لگا ایک ایک عرف سچا ہے ایک ایک بات سچی ہے تو تُو مانتا کیوں نہیں پھر تُو مانتا کیوں نہیں تو جو ابو جہل نے جواب دیا خدا رہا اس پہ گوھر کرنا میری منت سمجھ کر اس بات پہ گوھر کرنا اوہ پھر تُو مانتا کیوں نہیں تو ابو جہل کہنے لگا ہمارے قبیلے کا اور بنو آشم کا حضور سید عالم کے قبیلے شروع سے مقابلہ رہا ہے انہوں نے اگر لوگوں کو کھانے کھلائے تو ہم نے بھی کھلائے انہوں نے غریبوں کا بوجھ اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھایا انہوں نے اگر گھوڑا دڑایا تو ہم نے بھی دڑایا پھر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہمارے اندر ایک نبی آگیا ہے اب ہم کیسے مان جائیں اس قبیلے میں نبی آگیا پہلے کیا کہہ رہا ہے بات بلکل آگ ہے اب کیا کہہ رہا ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے قبیلے میں نبی آتا تو میں مان جاتا اوہ خدا کے بندو یہ برادری کا بت قبیلے کو جو بت بنا لی یا ماذ اللہ وہ تاسو بن کے آڑ بن گیا گروہ پرست ہو گئے وہ کہنے لگا اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے قبیلے میں ہوتے تو میں مان جاتا قبیلہ دوسرا ہے خدا رہا ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے کاش ابو جہل یہ سمجھتا کہ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا واللہ یختص برحمتہی من یشاہ وہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں اپنے فضل سے اپنا خاص بنا لیا کرتا لیکن یہ گروہی تاثبات یہ قرآن مجید آپ دیکھیں نا تو یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ تورات میں بھی حضور کی شانے زبور میں بھی حضور کی شانے انجیل میں بھی حضور کی شانے ہر جگہ اللہ نے اپنے حبیب کے تذکرے کیے رب قریب فرماتا ہے محبوب یہ جو یہودی ہیں نا یعرفونہو کما یعرفونہ ابناہو قرآن مجید کی الفاظ پر گھوھر کی یہ کہا محبوب یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے جڑواں بچے ہو نا جڑواں شکلیں بھی ایک جیسے ہوں تو اور کوئی پہچانے نہ پہچانے باپ اور ماں پہچانتے ہیں کہ یہ فلانہ ہے اور یہ ان کو پتا چلتا ہے کہا محبوب جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں اس طرح آپ کو جانتے ہیں لیکن وہ کہتے پتا کیا تھے وہ کہتے تھے کہ ہم وہ والی وہی مانیں گے جو ہم پہ آئی ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی آئے ان کو مانیں گے یہ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لہذا نہیں مانیں گے وہ جو گروہی تاثب تھا نا قبیلے کا تاثب گروہی وہ لے ڈوبا وہ تورات پڑھ کے بھی انجیل پڑھ کے بھی بلکہ وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے رسول آنے والے ہیں رسول آنے والے ہیں رسول آنے والے ہیں لیکن حضور آگئے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے میں نے بھی گوھر کرنا ہے آپ نے بھی گوھر کرنا ہے یہ سوچیں تو یہودیوں کی ہیں کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں فلانا فلانی جگہ ہو تو یہ تو سوچ ہماری نہیں ہمارے اندر کیسے آگئی ہم نے کس دب دبے سے اپنے بچوں کو یہ بات سکھائی کہ تم فلانے چودری کا بیٹا اور فلانے کمی کے بیٹے سے تو کھیل رہا ہے یہ سوچ پیدا کیسے ہوئی کون تھا جو یہ سوچیں لائے کہاں سے یہ پنپی کہاں آکے پروان چڑی اس بنیاد پر لوگوں نے الیکشن لڑے کہ یہ پنجابی ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ فلانا ہے اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کیا اور لوگ اتنے مائل ہوئے کہ ان بنیادوں پر ووٹ دینے لگے ان ناروں کے قائل ہو گئے ان ستھی بنیادوں پر آکے انہوں نے کام کیا دیکھیں میں کہہ چکا ہوں کہ ہر قوم کے رسم و رواج سے اختلاف نہیں لیکن وہ قوم تعصب کا شکار اور اپنے علاوہ کسی کو جانے ہی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قبیلے کا دفاع کرو پر ناجائز بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو غلط بات پر ان کی سپورٹ نہ کرو غلط بات ہے ضروری نہیں کہ ساری باتیں ہماری امہ ہی ٹھیک کرتی ہو کوئی بات ہماری بھابی بھی ٹھیک کرتی ہے عدب سے کہیں پیار سے کہیں سوکیانہ جملہ نہ بولیں پر کبھی امہ سے بھی کہیں یہ بھی کسی کی بیٹی ہے آپ کیوں تاثب کا شکار ہیں عدب سے کہیں کہ یہاں اس کی بات ٹھیک ہے تیری ٹھیک نہیں خانت بھی کسی وقت اپنی بیوی کو کہے کہ تو ساس بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہے جو بات درست ہے وہ درست ہے آپ حق کے ساتھ کھڑا ہونا شروع ہو جائیں حق کی فتح انسانیت کی فتح ہوتی ہے سچ کی فتح ملتوں کی فتح ہوتی ہے ملتوں کی سچ جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کی چھتری میں لوگ سکون پاتے ہیں جب حق غالب آتا ہے انصاف عام ہوتا ہے تو ہر آدمی کو سکون ملتا ہے اس کے سائے میں سب لوگ اپنے دلوں کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں ہماری وہ ذاتیات اور گروہ بندی کا جو مزاج ہے وہ ملی سطح کا نقصان کرتا ہے میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں پھر کہتا ہوں ہم اپنی ذات کا معاملہ دیکھتے ہیں ذات کا کوئی استاد کسی مدرسے میں کہاں سے وہ پیسے آتے ہیں جن کے ساتھ یہ سارے اخراجات چلتے ہیں میں نے دیکھا ہے گروہ بندی کی جاتی ہے بچوں کو اپنے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے اتنا برا حال ہوتا ہے کہ ایک استاد گیا تو بچے بھی لے گیا ساتھ ہی چونکہ اس کے ساتھ سیٹ تھے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کا تو مستقبل تباہ ہو جائے میں تو ایک سبق پڑھاتا ہوں تو ان کے تو باقی چھے استاد وہیں پہ ہیں یہی حال امیداروں میں کرتے ہیں جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے حساب سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے چکر میں ملی اور قومی سطح کے جرم کرتے ہیں قومی سطح کے اس کا نقصان نہ امدرسے کا ہوا نہ اس استاد کا ہوا ان بچوں کا نقصان اسکول کالجدار مدرسے میں پڑھنے والوں کا نقصان چونکہ ہم گروہ بندیوں کے قائل ہیں تنظیم و جماعتوں کے قائل ہیں ہم ملی سوچوں کے قائل نہیں کوئی اگر کہیں بھی خیر کی بات کر رہا ہے تو آپ آپ کو اگر اللہ نے سچ کی توفیق دیا تو آپ سب کو سرائیں گے خیر کا ذکر کریں گے خیر کا اگر اپنے اندر کوئی کتائی ہو تو اس کا بھی اظہار کریں گے میرے عزیزوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے حضور کے زمانے میں ہوتے ہوئے نہ مانا ایسا نہیں تھا کہ ان پر حق واضح نہیں تھا انہیں پتہ تا سچ کیا ہے لیکن وہ گرو پرست تھے حق پرست نہیں تھے جو حق پرست تھے وہ حضرت سلمان فارسی کی طرح فارس سے بھی چل کے آگئے وہ حضرت سحیب کی طرح روم سے بھی آگئے وہ دور دراز سے بھی آگئے حق پرست تھے نا حق ڈھونڈتے کہیوں کے گھر تک حق گیا گھر تک ان کو اپنی دیلیز پر سچ ملا لیکن حق پرست نہیں تھے گرو پرست تھے وہ قبول نہیں کر سکے آدھ بھی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیاستدانوں کا نیک ہونے کو دل کرتا ہے بڑے بڑے مالداروں کا کسی درویش کا مرید ہونے کو دل کرتا ہے سیکھنے لیکن وہ نہ جانی نہیں چھوڑتی نہ چودری صاحب کا کوئی پیر ہوتا ہے نہ پڑے لکھے آدمی کا نہ مالدار ان کا کیسے پیر ہوگا ممکن ہی نہیں ہے کس طرح آپ نے آپ کو وہ بٹھائیں گے طالب علموں کی صاف میں ان کے لیے اس لیے رہ جاتے اس لیے رہ جاتے خیر نہیں پاپاتے آپ نے جب تک وہ چیز چھوڑی نہیں پیالہ بھرا ہوا ہو تو کوئی اس میں شہر اور ڈالی جا سکتی اس کا تو خالی ہونا شرط تھا ہم بڑے بڑے بزرگوں کے پاس گئے لیکن پیالے بھرے ہوئے تھے کیسے کوئی شہر آتی کاش پیالے ایک تو خالی کرتے پھر سیدھے بھی کرتے تو پھر تو میرے بھائی کوئی طالب علم بھی گزرے تو وہ خیر کی بات بتائی جاتا ہے پھر تو کوئی سفید داڑی والا بزرگ گزر جائے تو اس سے بھی کوئی اچھی بات ملی جاتی ہے گرچنگ اٹھا چھاپ ہی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ پیالہ خالی ہو لیکن یہاں تو لوگوں کا سٹیٹس ہی اور طرح انداز ہی اور طرح آمدہ آمبر سر مطلب نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے قریب ایک جھوٹے مدعی نبوت کو حضرت ابو بکر صدیق نے قتل فرمایا بھیج کے سیابہ کی جماعت اس کا نام تھا مسیلمہ قذاب عرب کے اندر جو قبیلوں کی تقسیم اوپر جا کے ہوتی تھی اس میں نبی پاک کی قبیلے کو بنو مدر کہا جاتا تھا اور مسیلمہ قذاب کے قبیلے کو بنو ربیہ کہا جاتا تھا جب سیابہ اس کو قتل کرنے کے لئے پہنچے نظر ابات سننا کتنی دلچسپ ہے سیابہ قتل کرنے کے لئے پہنچے تو جو لوگ اس کو ماننے والے تھے نا بنو ربیہ قبیلے کے ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے انہوں نے کہا سو فیصد جھوٹا ہے تو انہوں نے کہا تمہارا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے کہنے لگے وہ اتنے سچے ہیں کہ سورج سے زیادہ چمک دال ہے اور خدا کے مندو اتنی ظالمانہ سوچیں اتنی ظالمانہ کہ چونکہ مارے قبیلے کا ہے اچھا اس کا نام ہی قذاب ہے مسلمہ قذاب اور قذاب کہہ کہ اس کے پیچھے لگیوں میں صرف اس لیے کہ ماری برادری کا تو ہے نا اور یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اور تم سبھی کچھ ہو پہلے بتاؤ کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر اے کلمدر لہوری تیری قبر پہ رحمتیں ہوں کہاں بیٹھ کے بات کرتا ہے کہاں سوچتا ہے کیا انداز اختیار کرتا ہے کہنے لگے تو اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر تیرے کلم کے حسن پہ قربان جاؤں کہنے لگے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشنی مسلمان دیکھ تیرا مقام یہ ہے کہ رسول حاشمی کی قوم ہے رسول حاشمی کی قوم ہے اور خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی قوم رسول بولنا قوم رسول یہ قوم رسول رسول حاشمی کی قوم بنو رسول اللہ کی قوم بنو ہمیں نہیں بننا فلانی برادری فلانا قبیلہ فلانا منصب نانا قومِ رسولِ خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی رسولِ عاشمی کی قوم بنے آپ کو دیکھ کے لوگ پوچھیں یہ کون ہے کہ مصطفیٰ والے یہ کون ہے رسولِ خدا والے یہ کون ہے یہ کہتے ہیں غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام یہ کون ہے یہ نبی پاک والے یہ غزور والے ہیں ایک کی تقسیم ہو گئی تھی پورے مکہ میں ایک کی تقسیم ایک کی تقسیم تھی مدینہ میں ایک کی تقسیم تھی عرب میں ایک کی تقسیم وہ بلالہ یہ کون ہے یہ رسول والے وہ بولا علی شہرِ خدا یہ کون ہے یہ رسول والے وہ جعفرِ تیار ہیں یہ کون ہے رسول والے صدیقِ اکبر رسول والے عثمانِ غنی رسول والے فاروقِ آدم رسول والے تلحہ زبہر رسول والے مجھے بتاؤنا جب بدر کی جنگ اوری جی تو تقسیم کیا تھی قبیلوں کی تقسیم تھی برادریوں کی تقسیم تھی ملکوں کی لڑائی تھی ایک کی لڑائی تھی ادھر ہے کفر والے ادھر ہے رسول والے تو آج اپنی یہ پہچان بنا لو آج یہ پہچان بنا لو علازت فاضل بریلوی کہتا ہے میں تو نبی پاک والا ہو کے مرنا چاہتا ہوں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے میں نے یہاں ایک دل پہ داغ لگایا ہے نبی پاک کی محبت حضور کیوں لگایا ہے فرماتا ہے میں نے سنا تھا کہ قبر اندھیری ہے تو یہ داغ لگا لیا ہے وہاں جاؤں گا تو یہ چراغ بن جائے گا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اور بیدم شاہ وارسی کہتا ہے میں نے اپنے کفن کے اندر غزور کی یادیں چھپا لی اپنے کفن کے اندر غزور کی یادیں چھپا کے لے گیا میں مرا جب پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا فرشتے آکے ڈھونڈنے لگے کیا عمل لے کے آیا کیا عمل ہے انہوں نے ڈھونڈا تلاش کی ریجسٹر کھولے میرا کفن کھولا ٹٹولا کہتے پسے مردن یعنی بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا صرف وزور کا خیال نکلا اور میرے بزرگ فرماتے ہیں عشق سرکار کی ایک شمہ جلال اُو دل میں بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالہ ہوگا حضور والے بن کے جیوگے نا تو پھر حضور والے بن کے ہی مروگے اور جب حضور والے بن کے مروگے تو حضور والے بن کے ہی اٹھوگے اور جو حضور والے بن کے اٹھیں گے نا حضور والے بن کے اٹھیں گے ان کا مقام جی ہوگا کہ رزا آپ پل سے وجد کرتے گزریے ہمیں کو کسی کا ڈار ہے ہم تو وجد کر کے گزریں کہ کیوں کہ ہے رب سلم صدا محمد ہم رسول والے بن کے جیئے